شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس و بینات من خدا والفوقان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین و ناظرات ایک میسج جو عام طور سے واتساب گروپ پر وائرل ہو رہا ہے اور یہ ہر سار رمضان کے مہینے میں رمضان کی آمد پر یہ میسج وائرل ہوتا رہتا ہے وہ میسج کیا ہے اس میسج میں یہ ہے کہ رمضان کے پہلے عشرے میں رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے پہلے دس دن رحمت کے ہیں اس میں یہ دعا پڑھی جائے دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے اس میں یہ دعا یہ پڑھا جائے اور تیسرا عشرہ یعنی اخیر کے دس دن یہ عشرے نجات ہیں اس میں اللہم اِنَّكَ آفُونَ تُحِبُّ الْأَفْوَ فَآفُ عَنَّا پڑھا جائے تو یہ چیز کہ جو عشرے کو یہ پہلا عشرہ رحمت کا دوسرا عشرہ مغفرت کا تیسرا نجات کا ایسی کوئی تفریق قطبِ حدیث کے اندر موجود نہیں ہے پہلی بات دوسری بات کی پہلے عشرے کے لیے یہ خاص دعا اور دوسرے عشرے کے لیے وہ دعا یہ پہلے اور دوسرے عشرے کے لیے خاص طور سے یہ دعا اور اس دعا کے پڑھنے کا احتمام کیا جائے یہ بھی کسی حدیث کی موتبر کتاب سے اور کسی صحیح حدیث سے اس دعا کے پڑھنے کا پہلے عشرے میں اسی طریقے سے دوسرے عشرے میں کہ اس کے دوسرے عشرے میں اس کے پڑھنے کا احتمام کیا جائے یہ بھی کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے تو جب کسی صحیح حدیث سے یہ چیز ثابت نہیں ہے اس کو اگر آپ پڑھیں گے تو یہ سنت کی خلاف وردی ہوگی اور اس کے پڑھنے پر آپ کو سباب نہیں مل سکتا ہے کیونکہ یہ عمل سنت کی خلاف ہے ہاں تیسرے عشرے میں جو اللہم انکا فعنتو حب الاف وفاف وعنی یہ شب قدر کی دعا ہے کیونکہ اممہ عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اممہ عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مجھے شب قدر مل جائے تو شب قدر میں ہم کیا پڑھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولی اللہم انکا آفون تو حب الاف وفاف وعنی تو یہ تیسرے عشرے میں اور وہ بھی تیسرے عشرے کے شب قدر میں یہ دعا پڑھنی چاہیے اللہم انکا آفون تو حب الاف وفاف وعنی یہ شب قدر میں کسرس سے اس دعا کو پڑھا جائے جس کا ثبوت صحیح حدیث سے ہے تو اس میسج کو لوگوں میں وائرل نہ کیا جائے اور اس سے بچا جائے کیونکہ کبھی انسان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ یہ دیکھنے میں اچھی چیز ہے غروب میں فارورٹ کر دے ہم کو سوا ملے گا لیکن ہمیشہ آپ یاد رکھیں کہ ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوا کرتی ہے ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوا کرتی ہے تو دیکھنے میں یہ لگتا ہے کہ بڑے اچھی چیز ہے اور یہ دعائیں ہیں لوگ پڑھیں گے عجر و سوا ملے گا لیکن نہیں ایسے میسج جب آپ کے پاس آئیں تو کسی اہل علم کے پاس آپ بھیج دیجئے اس کی تصدیق کر لیجئے کہ آیا یہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے اگر تصدیق ہو جا رہی ہے کہ ہاں یہ میسج صحیح ہے حدیث سے اس کا ثبوت ہے تو اس کو دوسروں کو فارورٹ کریں ورنہ ڈیلیٹ کر دیں ورنہ ڈیلیٹ کر دیں اور کتنے بھائی بہن ایسے ہیں جب ان کے پاس کو ایسے میسج آتے ہیں تو وہ دوسرے جو علماء موجود ہیں ان کے پاس بھیج کر کے پہلے اس کی تصدیق کر لیتے ہیں اگر ان کا ثبوت قرآن و حدیث سے ہے تو عمل کرتے ہیں اور دوسروں کے پاس بھیجتے ہیں اور نہیں تو ڈیلیٹ کرتے ہیں تو اس سے بچا جائے پرہیز کیا جائے اللہ تعالیٰ سب کو صحیح عمل کی توفیق دے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دار الخیر فانڈیشن آئیے ہمارے ساتھ جڑیں اور خیر کو عام کریں